اگر اتنی ہی کال جی اگر اس وقت تو بتا دی جاتی اگر یہی ہنگامی دورہ اس وقت تکر کر کے دیکھتے ہیں یہ آمدار تو جگانے سے بھی نہیں جاگا چلو اس آمدار کو جگا کر کے دیکھتے ہیں مینیجر نے آفیس میں بلا کر کے بٹھا کر کے ایسی کونسی کافی پلا دی تھی کہ انہوں نے بلکل پوری بات مینیجر کی حمایت میں جوزو ہے آج ہماری برکہ پوش خواتین گہروں کے علاقوں کے اندر جا کر کے رات رات بھر دین دین بھر کھڑے رہے ہیں اما بعد ہم جانتے ہیں کہ مالے گاؤ شہر ایک مذہبی شہر ہے علماء کرام کا شہر ہے مدارس کا خانکہوں کا قبرستانوں کا شہر ہے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بینک آف بڑودہ کا نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا اب ظاہر بات ہے جس دن نوٹیفیکشن جاری ہوا اسی دن بینک آف بڑودہ ادھر ٹرانسفر ہو گئی ایسا نہیں ہے جس دن نوٹیفیکشن جاری ہوا کہ بینک آف بڑودہ آٹر کے اندر ٹرانسفر ہونے والی ہے اس دن مالے گاؤ ستہی طور پر ایک یوٹیوبر نے ماضی آمدار شیخ آسیب صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر آپ آمدار ہوتے تو آپ کیا کرتے ماضی آمدار شیخ آسیب صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں آمدار ہوتا تو کلیٹر آفیس کا گھیراؤ کرتا اور بینک آف بڑودہ کو آٹر میں ٹرانسفر ہرگز نہیں ہونے دیتا کیونکہ ظاہر بات ہے بینک آف بڑودہ سے مالے گاؤ سنٹرل کے عوام کی بہت زیادہ نسبتا جڑی ہے بچوں کی سکولر شیپ آتی ہے بیوہ خواتین کا وظائف آتے ہیں اسازہ کی تنخواہ آتی ہے اور بھی بہت دھیر ساری جو سرکاری درباری اسکیمیں ہوتی ہیں وہ بینک آف بڑودہ سے منسلک ہیں بینک آف بڑودہ بل آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ بینک آف بڑودہ آؤٹر کے اندر منتقل ہو گئی اس وقت تو مجھے شیخ آسیب صاحب کا فون آیا تھا کہ بینک آف بڑودہ ساز و سامان کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے اسی وقت تو میں نے بینک آف بڑودہ کے سامنے کھڑے رہ کر کے ایک انٹریو دیا تھا اور وہ انٹریو اس لیے تھا کہ شاہد شہر کے اندر جاگ جائے وہ انٹریو کا مقصد صرف یہ تھا کہ امیر شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں یہ آمدار تو جگانے سے بھی نہیں جاگا چلو اس آمدار کو جگا کر کے دیکھتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے بینک آف بڑودہ آفیشیلی بھی ٹرانسفر ہو گئی پورے ساز و سامان کے ساتھ سٹانہ ناکے کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی اب ظاہر بات ہے ہزار روپیا جو گورنمنٹ سے وظیفہ آتا ہے وہ وظیفہ ہزار روپیا نکالنے کے لیے مالے گو سینٹرل سے گریب عوام کو ایک طرف کا دو سا روپیا کا قرائے کھرچہ کر کے جانا پڑتا ہے آٹو کا ادھر سے دو سا روپیا کا قرائے کھرچہ کر کے واپس آنا پڑتا ہے ہزار روپیا نکالنے کے لیے رکشہ قرائے کے اندر چار سا روپیا چلا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چلو خیر بینک آف بڑودہ اور ادھر ٹرانسفر ہو گئی لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی سرکار نے جو لادلی بہن یوجنا اسکین کے نام سے جو خواتین کے اکاؤنٹ کے اندر تین تین ہزار روپیا آ رہا ہے آج پورا شہر دیکھ رہا ہے آج ہمارا شہر مذہبی شہر ہے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو اسی جملے سے شروع کی کہ آج اگر کبھی ہمارے شہر کی کوئی برکہ پوش خاتون آوٹر کے علاقے کے اندر رات کی تاریکی میں کہو یا دن کے اجالے کے اندر کہو اپنے ذاتی کام کے لیے بھی جاتی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہلڑ مت جاتا ہے لیکن آج مالے گوہ شہر کی حالت ہے کہ رات میں دس بجے گیارہ بجے خواتین ہماری برکہ پوش خواتین اپنے دو شیزہ بچوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کے ساتھ رات میں دس بجے گیارہ بجے بینکو کے باہر رات بھر کتار نمبر لگا کر کے کھڑی رہتی ہے تب بھی جا کر کے ان کا صبح کے اندر کیوائشی کہو یا بینک سے ان کو جو اسکیم کے طور پر پیسہ نکالنا ہے ان کا کام نہیں ہو رہا ہے اگر ماضی میں میں نے ابھی دیکھا کل کے انٹریو کے اندر مالے گوہ کے عامدار صاحب کا آج ایک ہنگامی دورہ ہوا مالے گوہ کی بینکو کے اندر مجھے افسوس ہے اس مانا کر کے کہ یہی ہنگامی دورہ جس وقت بینکو ادھر ٹرانسپر ہو رہی تھی اگر اتنی ہی کال جی اگر اس وقت بتا دی جاتی اگر یہی ہنگامی دورہ اس وقت کر لیا جاتا تو شاہد آج یہ نوبت نہیں آتی آج مالے گوہ شہر کے اندر کتنی خواتین ایسی ہے جو چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچوں کو لے کر کے بینکو کے سامنے کھڑے ہو کر کے کتار لگا رہی ہے ان کا کام ہو نہیں رہا ہے مالے گوہ شہر کے اندار نے آج مالے گوہ شہر کی آوٹر میں مختلف بینکو کا دورہ کیا اور وہاں جانے کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو بینکو کے منیجر نے بلایا جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی وہ بینکو کے اندر جا کر کے منیجر کو اس کے بارے میں تنبی کرتے کہ آپ اسٹاف بڑھائیں آپ اپنے اسٹاف کو یہ تنبی کریں کہ آپ اوہر ٹائم ڈیوٹی کریں کہ وہاں ایسی کے اندر مالے گوہ کی جنتہ کو سہیتہ ہونا چاہیے ان کے لئے آسانی پیدا ہونی چاہیے لیکن اس کے بلکل برخلاف ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنتہ کو پہجت کرنے کے لئے وہاں پر گئے باہر نکل کر کے انہوں نے جو انٹریو دیا تو اس سے بلکل صاف یہ سمجھ میں آرہا کہ ان کو آج بھی اس کے تعلق سے کوئی غیرت نہیں ہے آج بھی انہوں نے وہاں پر جا کر کے جنتہ کو پہجت کیا پتہ نہیں مینیجر نے آفیس میں بلا کر کے بٹھا کر کے ایسی کونسی کافی پلا دی تھی کہ انہوں نے بلکل پوری بات مینیجر کی حمایت میں کی ہے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ غیرت ایمان کا ایک جوزو ہے آج ہماری برکہ پوش خواتین غیروں کے علاقوں کے اندر جا کر کے رات رات بھر دین دین بھر کھڑی رہ رہی یہ عامدار ایک عالم دین ہونے کے بعد ان کو غیرت نہیں آ رہی میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بلندی کا نشہ سمتوں کے جادو توڑ دیتی ہے ہوا اڑتے ہوئے پنچی کے بازو توڑ دیتی ہے سیاسی بھیڑیے تھوڑی بہت گہرہ ضروری ہے توائف بھی کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے